یعنی کہ ایک گینگٹے میں آپ نے بچہ بازیاب کروا کر ان کے والدین کو سپرد کر دیا اور پنجاب پولس زندہ بات ماشاءاللہ آئی جی پنجاب صاحب زندہ بات دو ادھر جاؤ تین ادھر جاؤ اوپر جاؤ نیچے جاؤ انہوں نے کہا بچہ ڈونڈ کے لے کے آنا ہے تو اللہ نے مدد کیا ہے تو ہم نے کوشش کی اللہ نے مدد کیا اور بچہ یہ لکھ لکھ اچھا ناظرین ہم لوگ ہمیشہ پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہمیشہ پولیس کے بارے میں برا بلا کہتے رہتے ہیں اور نیگٹیوٹی دکھاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا بھی نیگٹیوٹی پولیس کی دکھاتی رہتی ہے لیکن پولیس کا دوسرا رخ بھی دکھایا کرے یعنی کہ پولیس اگر اچھا کام کرتی ہے تو آپ اس کو بھی دکھایا کرے اس کو بھی وائرل کیا کرے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام زیادہ تر نیگٹیوٹی پسند کرتی ہے پنجاب پولیس کی اب یہ چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا تھا لیکن پولیس نے چن ہی گینٹوں میں اس کو بازیاب کروایا اور اس کے والدین کو واپس سپرد کیا سلوٹ کر دیں آپ کو کیونکہ آج کل یقین مانے بڑا دکھ لگتا ہے ہمیں جب پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پر اور برا بلا کہتے ہیں ہماری پنجاب پولیس ایسے ہے کام نہیں کرتی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے رشوت لیتی ہے لیکن ہم پوزیٹیویس چیز بھی دکھانے دکھانی چاہیے عوام کو تو کتنی دیر سے ہو گئی ہے اس کو یعنی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈے کتنے گینٹوں میں آپ نے کاروائی کی اور ڈھونڈ کے نکالا اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً ڈائی بجے ان کا بچہ گھوم ہو ہے تو یہ پہلے ایک گینٹہ آپ خود تلاش کرتے رہے ہیں یہ اور ان کی فیملی لیکن نہیں ملا پھر ایک گینٹے کے بعد انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے تو تقریباً ساڑھے ڈائی کے بعد ساڑھے تین بجے انہوں نے تلاش دی ہے اس کے بعد ہم نے تلاش شروع کر دی ہے تو دادہ در بار کے اندر سے جو ہے نہ ہاتھ تھا کہ اندر سے یہ بچہ گھوم رہا تھا پھر رہا تھا تو اس کو تلاش کیا اندر بھی محافظ لگایا ہیں باہر بھی لگایا ہیں لگا کے ان کو چیک کیا تو پتہ چلا اس کی فوٹو بکرہ ان سے ہمیں مل گئی تھی تو فوٹو کی مدد سے اور کیمرے کی مدد سے ہم نے تلاش کر کے یعنی کہ ایک گھنٹے میں آپ نے بچہ بازیاب کروا کر ان کے والدین کو سپرک کر دیا بہت بڑی کا روائی ہے جناب آپ کی کیونکہ بچے ہمیشہ یہاں پر گھوم ہوتے ہیں اور اکثر گھوم ہوتے ہیں ہم نے دیکھئے ہیں اور جوان لڑکیاں گھوم ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اس کو سندھ میں لچا کر بیچا جاتا ہے یقین مانے ان کو تو سلوٹ ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بیٹا واپس پول جیسا بیٹا واپس مل گیا تو کیا کہیں گے پنجاب پولیس کے بارے میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں پنجاب پولیس کو راجے تحسین پیش کرتا ہوں اور آشاء علی خان صاحب ساب انسپیکٹر اور ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور پنجاب پولیس زندہ بات ماشاءاللہ آئی جی پنجاب صاحب زندہ بات آپ نے ایسے محافظ رکھے ہیں انہوں نے جب میں نے ان کو تھوڑا ایسے اشارہ ہی دیا یعنی بتایا ہے کہ میرا بچہ گھوم ہو گیا ان کا میں نے فون دیکھا ہے بند ہی نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اپنے محافظ بلائے ہیں اپنے جو بھی ہمارے جو سپاہی ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں انہوں نے سب کو بلالی ہے دو ادھر جاؤ تین ادھر جاؤ اوپر جاؤ نیچے جاؤ انہوں نے کہا بچہ ڈون کے لے کے آنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ہے جو بھی ہماری ایکٹیوٹی سی وہ پوری جب تک ہمیں بچہ نہیں ملا یہ ایکٹیوٹی رہے ہیں والدہ تو رو رہی ہوگی بچے کی جی ایسے ہی ہو رہا ہے ہم لوگ تو ایک دفعہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے جب تک بچہ نہیں مل رہا تھا بچے کی عمر کتنی ہے دس سال بچہ گم کیسے ہوا اس میں سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے والدین کی بھی بات ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہم پولیس کو بعد میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی پولیس کاروائی نہیں کر رہی پولیس بچے کو ڈھونڈ نہیں رہی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پر خاص طور پر نظر رکھا کرے اگر آپ ایسی جگہ پر آئے ہیں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں تو بچے کو چاہیے بچے کی والدہ کو چاہیے بچے کو ہاتھ سے پکڑے کیونکہ یہ رش ہے اور یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہے یہاں پر چور بھی ہے ڈکیت بھی ہے اگواکار بھی ہے ہر طرح کے لوگ یہاں پر گھومتے رہتے ہیں لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ والدین کی بھی یہ پیرنٹس کی بھی بنتی ہے آپ صرف پولیس کو ہی نازمہ دار سمجھا کریں ہمیشہ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہوتی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں تو جناب جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے کومنٹس آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر عوام برا بلا گرتی ہے تو دل کتنا اداس ہوتا ہے یہ سب باتیں سن کر ساری بات ہے ایسے الفاظ سن کر دل تو دکتا ہے جو تنقید کرتے ہیں لیکن ہم تو اپنی محنت پوری کرتے ہیں آگے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو کام ان کا ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ہو جائے جیسے یہ گزرانوالا سے آئے ہیں تو یہ بڑے پریشانتیں پوری فیملی پریشانتیں تو اللہ نے مدد کیا ہے تو ہم نے کوشش کی اللہ نے مدد کیا اور بچہ ان کو ملے گئی والدہ نے بچے کی والدہ نے تو کڑولوں دعائے دی ہوگی پنجاب پولیس کو خاص طور پر کہ ہمارے بیٹے کو چند ہی گینٹوں میں پولیس نے دھونڈ کر ہمیں واپس سپورٹ کر دیا کین کر رہی ہے یہ جو جگہ ہے نا یہاں پر اتنے بچے گھوم ہوتے ہیں اور ہمیشہ گئے لیکن بڑی بات ہے جی ایک تو پیرنٹس کی کہ اللہ تعالی نے ان کی سن لی ہے واپس ان کو بچہ مل گیا اور دوسری بات آپ کبھی بھی ہمیشہ پولیس کو مت تنقید کا نشانہ بنایا کریں کبھی بھی ان کی نیگٹیویٹی کو مت دیکھا کریں آپ دوسرا رخ بھی دیکھا کریں صفحے کا دوسرا چپٹر بھی دیکھا کریں کہ پولیس اچھا کام بھی کرتی ہے پولیس پوزیٹیف چیز بھی دکھاتی ہے آپ ان کی پوزیٹیف چیز ہمیشہ دکھایا کریں